ابتدا ہے رب زلیل کے بابرکت نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے السلام علیکم میرا نام مریم ہے اور میں زماعت چہارم کی طالب علم ہوں آج میں جس سبق کے بارے میں بتاؤں گی اس کا عنوان ہے بندوں کے حقوق بندوں کے حقوق سے مراد ہے انسانوں کے آپس کے حقوق بندوں کے حقوق کو عربی زبان میں حقوق العباد کہتے ہیں ہمیں حقوق العباد کو جاننا بہت ضروری ہے حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق آتے ہیں ہمیں والدین کے حقوق ادا کرنے چاہیے ہمیں والدین کی عزت کرنی چاہیے ان کا احترام کرنا چاہیے ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے ان کے آگے افت تک نہیں کرنی چاہیے اس کے آگے رشتہ داروں کے حقوق رشتہ داروں کے حقوق ہمیں رشتہ داروں کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے ان کا احترام کرنا چاہیے ان کا عدب کرنا چاہیے جب بھی ان سے ملاقات کریں تو ان سے سلام کرنا چاہیے اس کے آگے ہمسائیوں کے حقوق ہمیں ہمسائیوں کا عدب کرنا چاہیے ان کا احترام کرنا چاہیے ان سے جب بھی ملاقات کریں تو ان سے سلام کرنا چاہیے ان کی بات ماننی چاہیے اس آسادزہ کے حقوق ہمیں آسادزہ کی بات ماننی چاہیے ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے ان کا بات گوھر سے سننی چاہیے ان کے آگے اوف نہیں کرنی چاہیے ان کو کبھی بھی کبھی پریشان نہیں کرنا چاہیے اب میں اپنے سبق کا اقتطام اس دعا سے کروں گی کہ اے اللہ ہمیں بندوں کے حقوق کو کرنے کی توفیق عطا فرما شکریہ